نحمده و نصلي على رسوله الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آجاب کے سامنے جنت کی کنجی اور اس کے دندانے بیان کرنے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک نقل کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی قیمت ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی کنجی ہے اور کنجی کے لئے دندانے لازم ہیں جس سے تعلیٰ کھل سکے ذکر کرنے والی زبال جو گناہوں اور غیبت سے پاک ہو خشوع والا دل جو حسد اور خیانت سے پاک ہو اور ایسا پیٹ جو مشتبے اور حرام مال سے پاک ہو اور ایسے آزا جو فرما بردار ہوں عاسی نہ ہوں نافرمان نہ ہوں یہ سب اس کے دندانے ہیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو جنت کے قریب کرنے والا ہو اور دوزخ سے دور لے جائے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی برائی ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی کوئی نیکی کر لو وہ دس گناہ عجر رکھے گی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو بہترین نیکی ہے حضرت حزیفہ بن یمان علیہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام مٹتا جائے گا اور کسی کو یہ تک معلوم نہ ہوگا کہ نماز کیا ہے حتیٰ کہ ایک آدمی کہے گا ہم سے پہلے لوگ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے لہٰذا ہم بھی وہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں عرض کیا گیا یہ کلمہ ان کے کیا کام آئے گا آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی کی بدولت دوزخ سے نجات پا جائیں گے اور ان کو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا حضرت معاز بن جبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وفات کے وقت فرمانے لگے ذرا ہٹو تمہیں ایک حدیث سناوں جو پہلے اس لئے نہیں سنا رہا کہ تم باتیں بناوگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص اخلاص اور یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا جنت میں داخل ہوگا ایک اور حدیث میں ہے جو شخص کو موت کے وقت لا الہ الا اللہ کی تلقین ہو گئی وہ جنت میں جائے گا ایک اور حدیث میں ہے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کا دنیا سے جاتے وقت آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو کلمہ طیبہ تسرہ سے پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین